مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں وہ ڈاکٹر آپ کی وقتی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ غصہ جاری کرنے سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے غصہ آ رہا تو نا بہتا شریعت کیا کہتی ہے پیلو اس بھونٹ کو لیکن اس وقت میڈیکلی تھوڑا سا نقصان ہوگا پینے سے کیونکہ آپ نے اپنے آساب پہ بوجھ ڈالا میڈیکلی اس وقت اس غصے کو نکال دو گے تھنڈے ہو جاؤ گے جیسے گھر آئے دیکھا کھانا نہیں مل رہا لاتیں مارنا شروع کی کرسی اٹھا کے وہاں پھیکی گلاس اٹھا کے جیسے توڑتے ہیں لوگ ایک کیس آیا میرے پاس ایک آدمی کی بیوی نے کہا یہ گھر میں اس نے توڑ پڑ بہت کر دی ہے غصہ جب بھی آتا ہے چیزیں توڑتا ہے میں نے کہا کیوں توڑتا ہے کہہ رہا بیوی پہ کو کبھی نہیں مارا میں نے بیوی کو میں نے کبھی نہیں مارا چیزوں پہ نکالتا ہوں غصہ کہہ رہے تو اپنا نقصان کروں انہیں چیزیں خرید کے لئے آتا ہوں دوبارہ میں تو میں نے اس خاتون سے کہا اتنا اچھے میاں آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہیں آج کل کے حساب سے برداشت کرو اس پہ گزارہ کرو جتنا بھی غصہ آ رہا ہے بالٹیوں پہ نکال رہا ہے گلاسوں پہ نکال رہا ہے اتنا کنٹرول ہے اس کو اور پھر گلاس بھی جہیز کے نہیں وہ کہہ رہے میرے اپنے گلاس ہے جہیز کے توڑوں تو پھر بات ہوگی نا تو میڈیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ نے غصہ نکالا چیزیں توڑ دیں پھوڑ دیں آپ تھوڑی دیر میں ریلیکس بھی ہوتے تھوڑی ندامت بھی ہوتی یار زیادہ ہوگئی سوری بھی کروگئی وغیرہ وغیرہ نا یہ وقتی فائدہ ہے غصہ جاری کرنے کا اس کا نقصان پتہ کیا ہوگا پھر دوبارہ غصہ آئے گا پھر کچھ توڑو گے پھر تیسی بار غصہ آئے گا ایک دن آئے گا بیوی کا موں توڑ دو گیا بولا بس چیزیں بہت ٹوڑ گئیں ہیں اب تو کیوں جڑیوی ہے اب تک ہے تو کیوں جڑیوی ہے اس گھر میں ہر چیز ٹوٹی ہے تو تو کیوں جڑیوی ہے تو اس کو نہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بار بار غصہ جاری کرنا پڑے گا آدھی ہو جائے گا لیکن جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا وقتی نقصان بھی ہوگا ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے ہو سکتا ہے نیند اڑے جائے ہو سکتا ہے کچھ بھی یہ وقتی نقصان ہے آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی اور پھر انسان کی عادت ہے جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور پڑنا شروع ہو جاتا غصے کی قوت استعمال نہیں ہو رہی تو غصہ آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا غصہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا غصہ آنا ہی بند ہو جائے گا پھر یہ ریلیکس ہوگا پھر یہ اس کا بی پی ہائی بولو نہیں ہوگا آج کیا ہو رہا ہے کہ جو ذرا سا مسئلہ وہ برداشت نہیں سکھاتے برداشت نہیں کرتے کبھی ادھر مار رہا ہے کبھی گالیاں دے رہا ہے کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے کبھی طلاقیں نکال رہا ہے کبھی کسی کو پکڑ کے کور دیا کبھی کسی کو پکڑ کے کور دیا تو یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا حدیث میں آتا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا بس اس سے زیادہ نہیں صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ بہت شدید غصے کی عالم میں ہیں ایسے ایک غصے کی کیفیت ہوتی کہ جیسے انار کا رس آپ کے چہرے مبارک پہ ڈال دیا گیا ایسا سرخ ہو جاتا لیکن برداشت کتنی تھی کسی نے ہمارے نبی کو تانہ دیا کہ اس دفعہ مالِ غنیمت میں پروپر عدل نہیں ہوا ہے ہمارے نبی نے ان لوگوں کو حصہ دیا زیادہ جو نینے مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعلیفِ قلب کے لیے ان کا دل جوڑنے کے لیے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ پورے طریقے سے عدل نہیں ہوا اور وہ بعض اپنے ہی تھے غصہ آنا ایک فطری تھا آپ نے فرمایا آپ کیا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اگر نبی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا نینے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ایمان بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا تو یہ نبی تک بات پہنچی تو آپ کتنے غزبناک ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلائے کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا اور غصے میں آپ کا شہرہ انور سرخ ہو گیا ہم ہوتے ہم کیا کرتے جو گھر میں کر رہے ہیں غصہ آیا اٹھا اٹھا کے پٹکنا شروع کرتی ہے گالیاں ایسی ماشاءاللہ ہول سل کے حساب سے چل رہی ہیں اتنی گالیاں اور ایسی ایسی فہوش گالیاں کہ مہین اختر کے مامو نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے موزین تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ توبہ کرے استغفار کرے معذرت کر لے علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا کہ جن لوگوں غصہ زیادہ آتا ہے وہ معذرت کرنا سیکھ لیں جب غصہ آ گیا اور آپ نے سنا دی تو بعد میں کیا کر لو سوری کر لو اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شورٹ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بعد میں سوری میں نہیں کرنی ہے بعد میں معذرت ہمارے دوست تھے کلاس فیلو پتھان گاؤں کے دیحاد کے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اس لاحی خط میں لکھ بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنا بنتا نہیں تھا دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان ایک دوسرے کے حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے اور آپ بیوی پہ جاری کریں آپ نے بعد میں بیوی سے معذرت کرنی ہے یہ آپ یہ آپ پر لازم اگر آپ نے مجھ سے بیعت کیا ہے نا اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو جو بیعت ہوتا ہے اس پر لازم ہے نا پیر جو حکم دے اس کی پابندی کرے تو آپ یہ پیر اس طرح کے ہوتے ہیں جو حق اہل حق آج کل کے جو دو نمبر قسم کے پیر آرہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ بس چند وظیفوں میں گھوماریں پبلک ہو جو اہل حق اس طرح کیا ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے جب بھی بیوی پہ غصہ آئے تو بات اور آپ نے جاری کر دیا اس کے اوپر ڈانٹ دیا یا کچھ بھی آپ نے بات میں کیا کرنا ہے سوری کرنا معذرت کرنا بیگم ایکسکیوز کائنڈلی جتنے بھی انگلیش کے پشتوں کے اردو کے ادھار لے کے سارے فٹ کر دیں تو وہ میرے کلاس فیلو تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب سے میں نے یہ سوچا کہ معذرت کرنی ہے اس وقت سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا کہہ رہے ہیں مجھے میں بی بی سے معافی مانگوں یہ ہمارا غیرت غیرت برداش نہیں کرتا بہت کہہ رہے ہیں یہ میں تو مجھ سے نہیں ہوگا اس نے کہا یار یہ معذرت کرنے سے بہتر ہے جاری نہ کرو تو فائدہ ہو گیا نا ان کو تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ جب آپ پاگل ہو جائیں سنا دیں تو پھر اس پہ قائم نہ رہو اس پہ قائم نہ رہے کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا جیسے ہی تھنڈا ہو آپ نے فوراں کیا کرنا ہے یار تھوڑا میں زیادہ کہہ گیا آپ سے معذرت چاہتا ہوں سامنے والا انسان کا بچہ ہوگا نا تو آپ کے اس عمل پہ آپ کی قدر کرے گا اگر وہ گدہ کا بچہ ہے تو کہے گا ہاں پہلے سناتے ہو بعد میں معافیاں کرتے ہو ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے اس کا مطلب آپ انسان ہو اور وہ کیا ہے وہ گدہ ہے تو آپ اس کو بول دیا کرو کہ میں نے تو آپ سے معذرت کر لی آپ کو انسان سمجھ کے مجھے سوری معلوم نہیں تھا کہ آپ گدہ ہیں excuse me sir kindly اپنا خیال لکھئے گا یہ خیر کہنا نہیں ہے دل میں سوچنا ہے وہ گدہ اس لیے کہ غصہ جاری کرنا جتنا مشکل ہے نا بعد میں سوری کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے تو اگر اس آدمی نے ایک برائی کی ہے اس سے زیادہ وزنی اس نے نیکی کی ہے تو انسان تو خطہ کا پتلا ہے نا قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَزَبْ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تورات کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑی سے پکڑ کے کھیچ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پہ گئے ہیں نا واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کی داڑی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھشیٹا ان کو حالانکہ وہ بھی پیغمبر ہیں ایسے گھشیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تمہیں تمہیں نگران بنا کے گیا تھا اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسیٰ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھے اصولی طور پر کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو حارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا یہ قوم ماننے والی نہیں تھی تو پھر حضرت موسیٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے کیا خیال ہے لیکن غیرت اور دینی حمیت شرک اتنا بڑا جرم یہ قوم فیرون تباہ ہو گیا ان کے سامنے اتنے موجزے دیکھ لئے تو اس لیے کہ بچڑے کی عبادت کرو تو غصہ آنا یہاں فطری تھا نیچرل تھا فوراں اپنے بھائی حارون کی داڑی اور سر کے بال پکڑ کے گھشیٹنا شروع کیا یا جرہو علیق قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے اپنی طرف غصے میں گھشیٹ بھی رہے ہیں حارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں حضرت حارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا یہ احترام بھی ہے کہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے بڑوں پہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا یا بنا امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی اے میری ماں کے بیٹے محبت کا جملہ کانا تاکہ تھوڑا ترس آئے آپ میری داڑی اور پیشانی کو نہ پکڑیں مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے میں نے ان کو سمجھایا مجھے ڈر تھا کہ یہ کیا کر دیں گے جان سے مار دیں گے وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پران کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیہیں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگیں تو آ جاتا ہے انسان کو پیغمبروں کو بھی آیا ہے حضرت موسیٰ کو تو بہت دفعہ آیا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موت کا فرشتہ آیا پوچھا کہ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ نے زور سے لگایا ایک تھپڑ زور سے تھپڑ لگایا اس کی آنکھ گر گئی نکل کے اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا ہے اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجا ہے اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو یہ ایک لمبی تقریر ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اس میں جلال تھا ان کی طبیعت میں تو بعض دفعہ انسان کو انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو کسی کو بھی آ سکتا ہے تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی بات میں کیا کر لو سوری کر لو اس سوری کا فائدہ ہوگا ایک تو وہ گناہ ماف ہو جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خودی معذرت کرنی ہے تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام موسیقی